قابط الالشاق باشد ای مقام ہر کے ناقص آمد انجا شد تمہ یہ بارگاہ عاشقوں کا قابہ ہے اور یہاں جو ادھورہ آتا ہے یہ بارگاہ اس کو مکمل کر دیتی ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال خدب دکن حضرت سید محمد حسینی حضرت خاجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ ہیں خدب دکن ان کو بنایا گیا وہ بارگاہ یہی حضرت خاجہ نصیر الدین محمود روسن سراب دیلوی کی ہے یہ ایک وہ عظیم بارگاہ ہے جن کو حضرت محبوب الہی سلطان المشایخ خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی بڑی کرامتوں میں سے ایک کرامت کہا جا سکتا ہے اور یہ وہ شخصیت ہے جن کو حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے جو سلسلے چشتیا ہندوستان میں شروع ہوا اس سلسلے کی جو آخری خلافت تھی جس کو خلافت عزمہ کہا جا سکتا ہے اس خلافت عزمہ کے حامل حضرت خاجہ نصیر الدین محمود روشن جراک دیلی ہیں آپ کا جو لقب ہے وہ چراک دیلی ہے اور اسی چراک دیلی کے حوالے سے یہ پورا علاقہ بسا ہوا ہے سوفیوں کے رکھے ہوئے نام سوفیوں کے رکھے ہوئے مشن سوفیوں کے رکھے ہوئی روشن ان کی طرح ہمیشہ زندہ رہتی ہے یہ چراک دیلی کا پورا علاقہ ہندوستان بھر میں مشہور ہے اور یہ راجدانی دیلی میں بہت مشہور علاقہ ہے حضرت کی خانکہ پر حضرت کے آستانے پر بلا تفریق مذہب و ملت لوگ حاضری دیتے ہیں دنیا بھر سے اقید اقلندات ہیں سلسلے چشتیا کی بہت عظیم بارگاہ ہے جس بارگاہ سے حضرت مقدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے بھی فیض حاصل کیا ہے وہ بھی حضرت خاجہ نصیر الدین محمود روشن چراک دیلی کی بارگاہ ہے اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں اور اسی آستانے سے متصل حضرت خاجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمت اللہ علیہ کا بھی آستانہ ہے اور یہ آستانہ بھی حضرت خاجہ کمال الدین رحمت اللہ علیہ کا آستانہ یہ بھی حضرت خاجہ نصیر الدین محمود روشن چراک دیلی کے خلیفہ ہیں اور ان کے علاوہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں اور یہی پر بھانجے کی بھی مزار ہے حضرت کے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حضرت کے زمانے میں رہے اور حضرت سے انہوں نے فیض حاصل کیا یہ حضرت مولانا شیخ زین الدین علی رحمت اللہ علیہ ہے اس آستانے پر بھی بہت سارے ایسے بزرگ آرام فرمارے ہیں جنہوں نے حضرت خاجہ نصیر الدین محمود روشن چراک دیلی کا زمانہ پایا ہے یہاں پر خدمت کرتے ہیں ہمارے بھائی ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس آستانے میں جو اور مزارات ہیں وہ کس کے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں زمانہ پیر زادہ مویز احمد نصیر ہم انہوں نے حضرت خاجہ نصیر الدین محمود روشن چراک دیلی کا آستانہ ہے بڑا آستانہ اور پھر ادھر آپ کے بھانجے ہیں اور خلیفہ ہیں خاجہ کمال الدین علامہ چشتی رحمت اللہ علیہ جن سے تھی جزتیل آگے چلا اور یہ پھر ایک آپ کے بھانجے ہیں حضرت شیخ ملانا زین الدین علی یہ تین بڑے آستانے ہیں بارکہ کے اندر باکہ ایک ادھر بابا صاحب کی پوتی ہیں اس طرح تھوڑا سا وہ بھی دکھا دیتے ہیں مزار حضرت خاجہ نصیر الدین محمود روشن شراک دیلی کے آستانے تو ہم اس وقت جو ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خوشی کا آستانہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ حضرت خاجہ نصیر الدین محمود روشن شراک دیلی کے آستانے کے کیمپس میں اور یہ بہت بسی آستانہ ہے بہت بسی کیمپس ہے آپ دیکھ رہیں گے اس آستانے کی کشادگی اور اسی آستانے سے متصل یہ مسجد بھی ہے صوفیوں کے یہاں ہر جگہ آپ چاہے وہ محبوب الہی کے یہاں چلے جائیں حضرت بابا فرید کے یہاں چلے جائیں مخدوم سمنہ سلطان سیدہ شب جہانگیر سمنانی کے یہاں چلے جائیں دنیا کا کوئی بھی بزرگ وہ ہر بزرگ کے آستانے سے متصل مسجد ضرور پائی جاتی ہے جس کا سیدھا تصور یہ ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھ کر کے اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے اگر بندہ خدا کا وفادار نہ ہو مقبول صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک باد اور ساتھی ہمارے چینل میں استقبال کیا فرمائیے گا حضرت خاضر نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ کیا ہے خاندانی جو نصب نامہ ہے وہ کیا ہے اور کہاں سے مائیگریٹ کر کے حضرت کے عباو اجداد ہندوستان تشریف لائے الحمدللہ اس وقت بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے حضرت سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پہ حاضر ہیں آپ کی شخصیت محتاج تعرف نہیں ہے چہر دا کے عالم میں آپ کے علم و فضلہ اور آپ کی فضلت و کرامت کا شہرہ ہے اور پوری ہندوستان بلکہ پوری دنیا سے جو بھی ہندوستان میں آتے ہیں مزرگان دین کی آثار و تبرکات کی زیارت کے لیے اور خصوصاً جو دہلی میں آتے ہیں تو جہاں دیگر مزارات پہ حاضر ہوتے ہیں تو ان کی ترجیح ہوتی ہے کہ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے بھی مزار پہ حاضر ہیں آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ بڑا ہی عظیم ہے جس طریقے سے دیگر صوفیاء اکرام یا خاص طب بخارہ وغیرہ کے علاقوں سے سفر کر کے ہندوستان آئے اس طریقے سے آپ کا خاندان بھی باہر سے سفر کر کے سمرکند بخارہ کے علاقوں سے یہاں پر آیا اور سب سے پہلے جو آپ کے دادا جان ہیں اور والد اگرامی یہ جو ہے فیضاباد کی سرزمین پر فیضاباد پر انہوں نے قیام کی جنانچہ تاریسوں میں آتا ہے ایک حضرت میں سرزی چراغ دہلوی کی بیلادت بھی فیضاباد کی سرزمین پر آنا پھر آپ کے اندر جو ہے تلوی علم کا زوق پیدا ہوا اور جو ہے آپ نے سوچا کہ تلوی علم میں بھی ہم کر رہا اس کے احساس سے جروحانی بھی کمال بھی پیدا تھا تو تا پھرون میں گنگا سے ایک مطابع شاہد آپ کی چالیس سال کمر ہو گئی تھی چالیس سال کمر میں آپ شیق کی تلاش میں نکلے تو حضرت محویل آہی کے دربار میں پہنچے حضرت محویل آہی کے دست پر آپ نے بیعت کیا اور آپ نے ان سے فضل و کمال بھی حاصل کیا اور حضرت محویل آہی نے زابدین اولیاء گرچ خود کوشہانہ میزاج کے تھے اور دوسری طرح ان کا میزاج بھی قلندرانہ درویشانہ تھا لیکن خاص طور پر جو حضرت محویل آہی سور بن چیراغ دہلوی کے میزاج تھا وہ عارفانہ تو تھا ہی مہوگو اس کے ساتھ جہاں وہ علم شریعت کی طرف آپ کا جھکا بہت زیادہ اور شدت کے ساتھ یہ شریعت پر عمل کرتے تھے تنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ خود بزاتے خود یعنی نسود ان چراغ دہلوی باں تمام فضل و کمال باں ارادت و معرفت یہ سما شریف میں شرکت نہیں کرتے تھے اور حضرت محویل آہی نے کبھی نہیں اتراز کے بہت بڑی بات ہے یہ کہ صوفی یہ دوسرے صوفی کس طریقے سے مثال بن سکتا اس کی ایک بہتری مثال ہے جانتے جبکہ خود محویل آہی مگر انہی کا خلیفہ اور انہی کا شاگرد اور مرید خود محویل آہی حضرت نسود ان چراغ دہلوی یہ سما نہیں سنتے تھے ان کا جھکا و شریعت قرب زیادہ غلبہ تھا تو کبھی اتراز نہیں کیا بلکہ وہ جبکہ اجازت و خلافت سے نوازہ اور فرمایا کہ یہ جو ہے میرا سمجھے یہ جانشین ہے وارث ہے اور میری دماغ معانتوں کا کفیل ہے یہ اور یہ چراغ ہے دہلی کا روشن چراغ ہے یہ طریقت کا بھی دہلی میں معرفت کا روشن چراغ ہے تو جو کچھ بھی حضرت نسود چراغ ہے دہلوی کے پاس ہے خاص طور پر حضرت محویل آہی کا عطا کر اور ابتہ خاندان کا پسمند کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہے جو سلسلہ ہمیں ملتا ہے والی صاحب سے ملتا ہے دادا جان سے ملتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے صرف ایک یا دو مشاق سے اپنے علم حاصل کیا اور باقی سب کچھ اپنا وقت جو ہے یہ انہوں نے معویل آہی کے داربار میں کر دیا تو معویل آہی نے بھی سب کچھ نماز دیا بلکل یہ بہت اہم بات ہے ویسے سلسلہ یہ نصب حضرت امام عمد تقی علیہ السلام تک جاتا ہے جو اہمہ اہل بیت کے بارہ اماموں سے ایک بہت اہم امام ہے اور انہیں کی اولاد میں حضرت سید عبداللطیف یزدی ہیں جو ایران کے شہر یزد سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو یزدی کہا جاتا ہے ان کے جو دادا ہیں حضرت خاجہ نصیر الدین کے جو دادا سید عبداللطیف یزدی ہیں وہ لاہور تشریف لائے تھے لاہور میں انہوں نے قیام کیا اور لاہور میں ہی حضرت کے جو والد ہیں ان کا حضرت سید شعف الدین شہاب ان کی پیدائش وہاں پر ہوئی اور پھر اسی طرح سے تشریف لائے پھر پورا خاندان میگریٹ کر کے یہ فیض آباد پہنچے عبد کے علاقے میں پہنچے اور پھر عبد کے علاقے میں پہنچے تو حضرت خاجہ نصیر الدین محمود روشن شراغ دہلی کی بھی وہاں پر ولادت ہوئی اور انہی بزرگوں نے پھر اس کلچر کو ڈیولپ کیا کہ شام عبد اور صبح بنارس پوری دنیا میں مشہور ہو گئی ہمارے ساتھ یہاں جو بھائی خدمت کرتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں جو رسومات ہوتی ہیں اور جو آراز کی محفلیں ہوتی ہیں جو تقاریب ہوتی ہیں وہ کن دنوں میں ہوتی ہیں اور ظاہرین اگر اس میں شرکت کرنا چاہے تو وہ کب آئے ہیں کیسے آئے ہیں یہ سرکار کے ایک تو بارگاہ کے اندر سکون رہتا ہے آپ نے اپنی زندگی کے اندر سکون پسند کیا تو اس لئے سکون نہیں رہتا ہے آپ کو بھیڑ بھال شورو گول رنگ کول کولی یہ سب پسند نہیں ہے تو یہ سب پسند نہیں ہے آپ کو تو اس لئے محفل سما جو رہتا ہے وہ آپ کے عرص شریف میں رہتا ہے رات میں گیارہ بجے آپ کے کل ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں ہی آپ کے محفل سما ہوتا ہے کل شریف کے بعد تو عرص شریف آپ کا جو سترہ رمضان میں مبارک کا ہوتا ہے اثر سے مغریب کے بھی میں آپ کا گسل شریف سندل چادر وغیرہ پیش ہوتی ہے پھر روضہ افتاری کا ٹائم ہو جاتا ہے افتاری کا معامل کا سب کچھ انجام رہتا ہے بارگاہ کے اندر اور پھر اس کے بعد میں عشاء کی نماز مغریب کی نماز کے بعد میں لنگر وغیرہ تقسیم ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں عشاء کے بعد ترابیوں کے ہونے کے بعد میں آپ کے کل شریف ہوتے ہیں اس کے بعد میں پھر آپ کے کوالی کا سما چلتا ہے یقیناً تو اگر آپ حضرت خاجہ نصیر الدین چراک دہلی کے عرص میں شرکت کرنا چاہیں تو رمضان مبارک میں آ سکتے ہیں شدہ بھائی روشن چراک دہلی کہا جاتا ہے محبوب الہی نے یہ لقب دیا کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت کو روشن چراک دہلی یہ جو کہا جاتا اس کا ایک واقعہ سے ملتا ہے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رضوان کے ہاں کچھ بزرگ آئے اور بزرگ آ کر بیٹھے رہے تو حضرت روشن چراک دہلی حضرت فاجہ نصیر الدین کچھ تکلف کرنے لگے تو حضرت نے کہا کہ آپ بیٹھے ہو تو آپ اس طرح سے بیٹھے کہ پیٹ نہ ہو محبوب الہی کو محبوب الہی روشن ضمیر ہے آپ اپنے وقت کے سلطان المشایخ ہیں آپ نے اس کو پہچانا بات کو اور کہا کہ چراک کی کوئی پیٹ نہیں ہوتی اُس دن سے آپ روشن چراک ہوئے اور اسی سے رقب آفار روشن چراک دہلی ہوا دہلی کے ہیں تو اس واسطے سے یہ روشن چراک دہلی فائن ہے یقینم تو یہ سلسلے چشتیاں میں وہ بزرگ ہیں جن کو چراک دہلی کہا جاتا ہے اور چراک چشت بھی نی کی نسبت سے منصوب ہے اس کے علاوہ حضرت خاجہ نسیل الدین نمو چراک دہلی کے آستانے پر متصل ایک ایسا تخت بھی موجود ہے یہ جس تخت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خاجہ نسیل الدین نمو چراک دہلی نے اس تخت پر عبادتیں بھی کی ہیں اور ساتھ بھی حضرت خاجہ صلیت عمد حسینی بلدہ نواز کے سدراز رحمت اللہ علیہ کو جو کتب دکن بنایا ہے وہ ذمہ داری سونکنے سے پہلے انہوں نے چالیس دن کا چلا اس تخت پر کرایا تھا اور اس تخت کی ہم آپ کو زیادت کرا لیے ہیں یہ ہے وہ تخت جس پر بیٹھ کر کے حضرت خاجہ نسیل الدین نمو چراک دہلی نے عبادت کی ہے اور پھر تھوڑا سا اگر اس کو اٹھائیں اور لوگوں کو دکھائیں یہ وہ تخت ہے اس تخت کی خاصیت کیا ہے بھائی اس تخت کی خاصیتا ہے تو یہ ہے اس کے اندر کوئی جود نہیں ہے کوئی کیل نہیں ہے پورا یہ ون پیس کے اندر ہے اور ساڑھے ساستو سال پرانہ تخت شریف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کوئی جوائن نہیں ہے کوئی فیلی بول کا کوئی نیلز کا کوئی کیل کا کوئی جوائن نہیں ہے پورا ون پیس کے اندر ہے اور آج بھی اتنا سولیڈ ہے ساڑھا سا سال قرآن ہے کوئی یہ نہیں بتا تھا کہ کون سی لکڑی ہے تو اس پر بزرگوں کے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے ایسی عجائبات ہوتے ہیں سائنسز کے ماننے والے لوگ بھی جب انہوں پر ریسارچ کرتے ہیں تو وہ بھی دنگ رہ جاتے ہیں گھرپنے ٹیک دیتے ہیں ان کا سارا عمز ہے وہ نتمستق ہو جاتا ہے اور بزرگوں کے یہاں رکھیوی چیزوں پر اگر وہ تحطیق بھی کرنا چاہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی جو جڑ ہے جن کی بنیاد ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پاتے یہ حضرت خاضر عسیل الدین محمد سراج بحیلی کا وہ تخت ہے جس پر انہوں نے عبادت دے گی اور اسی پر چالیس دن کا چلہ کر آیا اور دکن کے لیے خصوصی طور سے یہ دخت مبارک اس لیے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ان کے جو خطب ہیں دکن کے جو خطب ہیں انہوں نے چالیس دن تک اسی دخت پر بیٹھ کر کے عبادت کی اور چلہ کیا اور پھر اس کے بعد نے حضرت خاضر عسیل الدین چراغ دہلی نے خلافتیں دے کر کے اور تمام امانتیں دے کر کے ان کو دکن کی ذمہ داری عطا فرمائی اور ان کو خطب دکن بنایا گیا ہے تو حضرت خاضر عسیل الدین محمود چراغ دہلی کے حوالے سے سالک صاحب اور کیا تاریخ ملتی ہے کیا بیان کرنا چاہیں گے یہ جو سلسلے چشتیا آگے بڑھا ہے اس میں بہت اہم کڑی حضرت شیخ نسودین چراغ دہلی بھی ہے کیونکہ آگے چل کر کے یہ چشتی سلسلے جو ہے یہ سلسلے آلہ علاق پندوی علائیہ تک پہنچتا ہے پھر اشغفیہ تک پہنچتا ہے اس درمیان میں نظامیاں اور چشتیاں کے بعد بیٹ کی کڑی حضرت نسودین چراغ دہلی بھی ہے حضرت نسودین چراغ دہلی بھی کہ شیخ ان کے خالفہ میں بہت عظیم دو خالفہ رہے ایک حضرت بندہ نماز گے صدراز دوسرے حضرت شیخ جہانیا جہانگر اور حضرت شیخ کمال جن کا یہ مزار بھی موجود ہے شیخ کمال کے ذریعے سلسلے آگے بڑھا تو حضرت آئین ہند اخی سراج تک پہنچا حضرت آئین ہند اخی سراج کے بعد حضرت آئین ہند اخی سراج تک پہنچا اور حضرت آئین ہند اخی سراج کے بعد انہوں نے چکی حضرت سلطان تارکی عبد الدین امیر سید عشب جہانگر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد کیا اور ان کو بہت عرادت سے سرفراز پرمائے اپنی خلافت دی اس طریقے سے محبی الہی کے درمیان حضرت آئین ہند اخی پنڈوی کے درمیان چشتیا آگے بڑھا اور حضرت مخدمہ سے جہانگر سمنانی تک پہنچا یہ اس طریقے سے ان کا نام اسدار سے بہت ہی مشہور معروف ہے کہ حضرت محبی الہی کے بعد بیچ کی کڑی آپ نے اس کو آگے بڑھایا اس کو استحقام بکشا تو آج حضرت مخدم اللہ علیہ پنڈوی رحمت اللہ علیہ کا عرص بھی ہے اور ان کے عرص کی بھی بہت مبارک بات اور اس لیے بھی زیادہ اہم رکھتا ہے اہمیت رکھتا ہے یہ عرص کے جو سلسلہ حضرت خاجہ نصیر الدین محمود روشن شراغ دہلی کا ہے وہی سلسلہ حضرت مخدم اللہ علیہ پنڈوی رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے اور سلسلہ چشتیاں میں جب کہیں بھی محفلے ہوتی ہیں مزلسیں ہوتی ہیں تو یہ سلسلہ جب بیان کیا جاتا ہے حضرت خاجہ محمود دین چشتی حضرت خاجہ محمود دین مختیار کاکی حضرت بابا خریر محبوب الہی حضرت خاجہ نصیر الدین محمود جراغ دہلی آئینہ یہی ناقی سراغ اللہ علیہ پنڈوی مختلوم سمنہ سلطان سید اشرب جہاں گئے سمنانی ہر جگہ یہ سلسلہ بیان بھی کیا جاتا ہے اور بیان کیا بھی جانا چاہیے کیونکہ جب تک اس ترقیب کو ہم نہیں سمجھیں گے تک ہندوستان میں سلسلہ چشتیاں کے تصویف کی جو تاریخ ہے کرونالوجیکل وہ سمجھ میں نہیں آئے گئے اور اس ترقیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ دیکھئے کہ حضرت خاجہ نصیر الدین چراغ دہلی اور امیر خسرو کو بہت چاہتے تھے سلطان المشایخ اور امیر خسرو کے طرف التفات زیادہ تھا ایک مرتبہ دونوں کو حضرت بو علی شاق قلندر رحمت اللہ علی پانی پتی کی بارگاہ میں بیجا اور حضرت نے یہ فرمایا کہ وہاں خیال رکھنا زیادہ گفتگو نہ ہو قلندر ہیں وہ پانی پت کے اس لیے زیادہ گفتگو نہ ہو کسی طرح کی حضرت خاجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی اور امیر خسرو دونوں وہاں پر پہنچے ہیں امیر خسرو نے دیکھا خاجہ نصیر الدین نے بھی دیکھا کہ حضرت بو علی شاق قلندر پانی پی رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں دودھ کا تذکرہ بھی ملتا ہے تو وہ دودھ پی رہے ہیں اور پیالہ بھی تھوڑا سا گندہ ہے ظاہری شکل و صورت حضرت شاق قلندر رحمت اللہ علی کی بھی جو ہے وہ میلی نظر آ رہی ہے حضرت اللہ علی کی تاریخ میں جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ حضرت امیر خسرو کی طرف جب انہوں نے دودھ بڑھایا تو انہوں نے معذرت کر لی اور پھر جب حضرت خاجہ نصیر الدین چراغ دہلی کی طرف وہ دودھ بڑھایا گیا تو آپ نے جو ہے وہ پی لیا اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ نصیر جو ہے وہ اللہ کا محیب ہے یعنی نصیر کو اللہ چاہتا ہے اور امیر کو نظام چاہتے ہیں تو یہ بھی تذکرہ ہمیں تاریخی کتابوں میں ملتا ہے شہداب صاحب سندیش کیا ہے اس بارگاہ سے سندیش میرے بھائی میرے عزیز یہ سب کچھ آپ نے بول دیا اب تو ایک ہی بات بچتی ہے محبت سب سے نفست کسی سے نہیں اور ایک واقعہ میں کہ آپ نے بیان کیا حضرت علی شاہ قلندر کے واقعہ یہی وہ ایک واقعہ بیانی سے ملتا ہے جو تھا کھیر کا واقعہ ہے وہ حضرت محمود باہر کے تعلق سے ملتا ہے جو تھا دلی میں ایک کلوکرین کلوکرین وہاں پر ان کا آستانہ ہے اور ہمارے پیچھے علامہ تمال الدین حضرت کے بھنجے بھی ہیں اور حضرت کے خلیفہ بھی ہیں اور تمام تبرکات بھی حضرت دیا اور انہی کا خاندان احمد آباد میں سلسلہ چشتیاں کا اوپر اکتیتا ہے اور ان کے خاندان کے لوگوں کو دیکھ کر حضرت کا پیغام اور سندیش سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنے شریف نفس اور کتنے وسیع اور قلب اور ان کا درسرخان کتنا وسیع ہے ان کے محبتیں کتنی زیادہ ہیں ان کے یہاں آپسی بھائی چارہ ایک دوسرے سے پیار بلا تفریق مذہب و ملت آنا جانا تو یہی درگاؤں کا روایت ہے یہی کنگا جمنی تحضیب جو ہمارے بزرگوں نے دی اور یہ ہندوستان ایک بزرگوں کی سرزمین رہی ہے سوفی سنتوں کے سرزمین رہی ہے انہوں نے جو کام یہاں کر کیے تمام حضورت میں وہ کام کیے جس نے اسلام کو تو فروغ دیا ہی مگر اس کے ساتھ تھا ایک انسانیت کی اتنی بڑی دیوار یہاں پر کھڑی کری جس سے لوگوں میں آج تک ایک نئی تحضیب نے جنہ ملیا اس کو گنگا جمنی تحضیب کہا جاتا ہے اس میں کیا ہے گنگا جمنی تحضیب وہ اس میں سے محبت ہیں اس میں نفرت کسی سے نہیں ہے حضرت نصیر الدین چراغ دلی کے پیرو مرشید سلطان المشایخ حضرت محبوب الہین نظام الدین اولیہ کا کوئی ہے کہ کوئی اگر تمہیں راستے میں کانٹے بچھائے تو تم اس کے راستے میں پھول بچھا دو محبت باٹنے کا یہ سلسلہ ہے یہ نفرت کا نہیں ہے کوئی آپ کا دشمنی کر رہا ہے تو اگر اس کو ہم اکاسی میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گوڑا پھیک رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حال دریافت کرنے جا رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں صرف واقعات کا فرق دیکھتا ہے مگر ہو بہو رسول اللہ اور صاحبہ اکرام کی پہلی بھی ان کے راستے پر چلنا دکھائی دیتا ہے اور وہ یقیناً جب رسول اللہ آئے تو انہوں نے دور جہالت کو ختم کیا تو ایسے ہی ان کے جانشنوں نے بھی کام کیا یقیناً یہ بہت اہم بات ہے اور آپ کو سمجھنا چاہیے ہم سب کو اس کلچر کو ڈیولپ کرنا چاہیے جو صوفیہ نے ہندوستان میں جس کی بنیادیں رکھی تھیں اور یہ کلچر مضبوط ہوگا تو ہمارا ملک بھی مضبوط ہوگا اور ملک کی مضبوطی کے لیے ہم سب کو سنگرش بھی کرنا چاہیے بہت شکریہ اسلام علیکم